ہیلو ایوری ون کیسے ہیں آپ سب ہی آئی ہوپ آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے جاری ہوں کڑی کی ریسپی ریسپی تو بہت سادارا سیمپل سی ہے اور سب ہی کو آتی ہے لپک لیکن ہر کسی کا اپنا طریقہ ہوتا ہے کوئی سیمپل بے میں بناتا ہے کوئی اس میں اچھے سے تڑکا وڑکا لگا کے بناتا ہے تو میں اس طرح سے بناتی ہوں وہ ہی شیئر کر رہی ہوں تو یہ چھے اکٹوبر کا دین سکروار کا دین تو یہاں دن میں میں ننچ کی تیاری کر رہی تھی ایک پریشا ککر میں میں نے چاول رکھ دیئے تھے اور آج میرا بند تھا کہ میں پریشا ککر میں ہی کڑی بناو کیونکہ میں نے سنیا کہ پریشا ککر میں کڑی جو ہے اچھے سے پک جاتی ہے کافی اچھے اوبال آتا ہے اس میں اور وہ کافی اچھی سی بنتی ہے سبوک سی تو یہاں میں نے تیل رکھ دیا تھا اور تیل گھرم ہو چکا ہے تو اس میں میں صرف لحسن پیاج اور ہری مرچ کا تڑکہ دے رہی ہوں اینگ زیرا وگرہ میں نے ابھی اس میں نہیں ڈالا ہے اور جو چھاچ تھی بیسن تھا اس کا جو گھولتا وہ میں نے تیار کر لیا اسی میں میں نے باقی کے سارے مسارے جیسے کی ہلدی رموہ کے وگرہ جو بھی ہے وہ مکس کر لیے تھے تو یہاں میں ان کو تھوڑی دیر پکنے دوں گی اور اسے مکس کر لوں گے اچھے سے تو یہاں پیاج جو اچھے سے سوفٹ ہو جائے گا یا بھون جائے گا تب ہی میں اس میں جو چھاچ ہے وہ ڈال لوں گی تو یہاں پیاج آپ نے سکتے ہیں کافی اچھے سے بھون چکا ہے اور کھڑا کھڑا سا کچھا سا پیاج پہنے ہی رکھتی ہوں تھوڑا اچھے سے بھون جاتا ہے تب ہی ڈالتی ہوں تاکہ اس میں جو ہے سوفٹنیس آئے اور جب ہم اسے کھائے تو وہ کرنچی سا نہ ہو تو یہاں یہ کھڑی میں اس میں ڈالتی ہے اب اس میں میں تھوڑا پانی ایڈ کروں گی کیونکہ کھڑی میں جتنا زیادہ ڈال آتا ہے کھڑی اور زیادہ مطلب اور زیادہ کھڑی ہو جاتی ہے اور کھڑی کو جتنا زیادہ پکاتے ہیں اتنا ہے اس کا اچھا سا ٹیسٹ آتا ہے تو یہاں میں اس کو مطلب آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ اسے پکانا ہے اسے پکاؤں گی تھوڑے دیر اور جب تک چاول اور کھڑی ہو بلتی ہے تب تک میں یہاں اپنا آٹا میرا نگا لوں گی تو آٹا میں اسے گندری کیونکہ دن میں پاپا جی روٹی ہی کھاتے ہیں چاول نہیں کھاتے تو دو چار روٹی بڑا لوں گی تو میں آٹا جو ہے لگا کے رکھ دیتی ہوں تھوڑی دیر اسے آٹا کے ہافی سوفٹ ہو جاتا ہے اور اس کی جو روٹیاں کافی اچھے سے بلتی ہے اور ادھر ابھی گیا اس کھالی بھی نہیں ہے کیونکہ ایک پی چاول ہے ایک پی کھڑی بن رہی ہے تو میں نے کہا میں یہ والا کام کر لیتی ہوں تو یہاں آٹا میرا اچھے سے لگ چکا ہے اسے بھی ڈھک کے رکھ دوں گی اور اس کے بعد پچھے کرنی ہے پکوڑوں کی تیاری تو یہاں یہ لوکی ہے جو میں نے پہلی ہی دھوکے چھیل کے پھر دھوکے پھر سے کس کے رکھ دیا تھا کتو کس کر دیا تھا اور میں میڈیپ سائج میں کتو کس کرتی ہوں تو زیادہ موٹا زیادہ بارک نہیں کرتی تو اسے میں اب کپڑے میں لے کے نچوڑ لوں گی بیسے تو ہاتھ سے بھی نچوڑ لیتی لیکن کیا ہوتا ہے ہاتھ سے نچوڑتے تو کچھ ہمارے ہاتھ میں لگ جاتا ہے اور کچھ سنگھ میں چلا جاتا ہے مطلب اسے چلا جاتا ہے بیکار ہو جاتا ہے تو میں سوچتے کپڑے میں لے کے کرتی اسے صرف پانی بھارا آئے گا اور جو لوکی ہے وہ اندر ہی رہے گی تو اسے اچھے سے نچوڑ لوں گی اور آپ دیکھ ستے کہ اس میں کتنا سارا پانی آ رہا ہے اور اسے میں تھوڑا اچھے سے نچوڑوں گی اور اتنا بھی نہیں نچوڑنا ہے کہ یہ بلکل ہی روکی آپ کی درائی ہو جائے تھوڑا سا اس میں مطلب ہوئی سر سا رہنا چاہیے تھوڑا گیری سی رہنی چاہیے اور اس کو اچھے سے نچوڑ رہی ہوں ہے اور اس کے بعد اس کو پیار لے سب اگرہ اس سب میں مکس کرنا ہے اور جب میں اسے نے چوڑے تھی تب تک کوئی آ گیا تھا گھر میں تو دس پہ در مٹ بعد میں پھر آئی کچھ کیچن میں اور یہاں میری چاوڑ تو بن چکے ہیں کڑی ایک سائیڈ میں اپلی رہی ہے تو یہاں میں نے پیاج لہسن درک یہ سب کٹ کے لکھ لیا تھا اور اس پہ پہ تھوڑا سا بیسن ملاؤں گی اور آپ چاہے تو اس پہ تھوڑا ہارا دھنیا کڑی پتہ جو بھی آپ کے پاس سہہینگ جی رجوائنہ وہ بھی ڈال سکتے ہیں میں نے وہ ڈالا نہیں ہے کیونکہ یہ پچھے کھاتے نہیں ہیں تو یہاں میں پیسن کے ساتھ ہی نمک بھی ملا رہی ہوں پیسے تو مجھے لاشت بھی پلانا چاہیے لیکن میں اس کو ابھی کیا بھی بنا دوں گی ابھی تیار کر کے اس لئے میں اس کو ہاتھ کے ہاتھ ہی مکس کر رہی ہوں نمک کو بھی یہاں واقعی مسالے ہلدی لال بیچ دھنیا پورٹر یہ سب میں نے اس میں مکس کر لیا ہے اور ان کو میں اچھے سے ملا ہوں گی تاکہ جو مسالے ہیں وہ اچھے سے مکس ہو جائے اور اس کا ایک سوفٹ سا ڈوت سا تیار ہو جائے تو اس کو ملاتے جاؤں گی اور زیادہ گیلہ نہیں ہونے دینا ہے کیونکہ زیادہ گیلی ہو جاتے تو اس مرتب کافی سوفٹ سی کافی مرتب دھیلی دھیلی سی پکوڑیاں بنتی ہیں اور یہ جو کافتے میں کڑی میں ہی ڈالوں گی آج میرا بنتا کی میں لوکی کے کافتے بناو اور کڑی میں ڈالوں سے پکوڑے والی کڑی بن جائے گی آلو اور پیاج کے میں بناتی رہتی ہوں تو وہ میں نے کہا آج میں اسے کرتی ہوں تو اس کو میں اچھے سے مکس کر رہی ہوں اور کافی اچھے سے مسالے مکس ہو جائے گی اور آپ دیکھیں کہ لوکی بھی جو ہے سوفٹ سی ہو جائے گی مطلب پانی سا چھوڑ دیتی ہے تو میں ابھی کے ابھی اس کو ہاتھ کے ہاتھ بنا لوں گی تو یہاں سارے مسالے اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اور میں نے کڑائی میں تیل بھی رکھی لیا تھا تاکہ وہ جب تک گھرم ہو میں فٹا فٹ سے اس کی پکوڑیاں بنا لوں تو یہاں میں ہمارا جو پکوڑے کے لیے جو ہے سٹف ہمارا تیار ہو چکا ہے تو یہاں میں نے کڑائی میں تیل لے لیا تھا اور تیل گھرم ہو چکا ہے سرسو کا تیل ہے کبھی کبھی اس میں جھاگ سا بھی آ جاتا ہے اور میری کڑائی آپ کو تھوڑا کالی دکھ رہی ہوگی لیکن کئی بار کیا ہوتا ہے سلور کی کڑائیوں میرا کچھ ملاوٹ ہوتی ہے تو کئی بار آپ دیکھو کہ کئی لوگوں کی کڑائی بلکل سفید ہوتی ہے باجنے کے بعد بھی لیکن کئی لوگوں کی کڑائی جیسے میرا یہ ہے میں بازتی ہوتا ہے تو اس کے کچھ حصہ کا وائٹ دکھ رہا ہے کئی کئی سے کالا پہنے تو یہ نکلتا نہیں ہے یہ اور زیادہ کالی ہو جاتی ہے تو یہاں میں پکوڑیوں کو تھوڑا سا سلو فرائی کر رہی ہوں کیونکہ ان کے اندر کچھا پہن رہ جاتا ہے تو ان کو تھوڑا فرائی کر کے نکال لوں گی اور تھوڑا سا ان کو دبا کے پھر دوبارہ ان کو فرائی کروں گی تاکہ یہ اچھی سے کرنچی ہو جائے اور پھر انہیں کڑی میں ڈال لوں گی تو یہاں جو پکوڑیاں تھوڑا تھوڑا فرائی ہو چکی ہے انہیں میں نکال رہی ہوں اور چلیئے آپ این بلوگ کو انجوائی کیجئے تو ساری پکوڑیوں کو میں نے ایک بات سلو فرائی کر دیا تھا اور انہیں دبا کے پھر دوبارہ سے فرائی کر دیا تاکہ اندر کچھا پندہ رہے اور اس ٹائم تک پاپا جی بھی آ چکے تھے اور یہ ہوتا ہے کہ گھر میں پکوڑی میں گرہ پند رہی ہو تو اس کی مہک پورے گھر میں چلی جاتی ہے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یا بنا رہی ہے میں نے کہا پکوڑی بنا رہی تو انہیں نے کہا مجھے بھی کھانے کے لیے دے دو اور بچے اور بھوٹے ایک جیسے ہوتے ہیں جیسے بچوں کو سوق ہوتا ہے بچوں کو بھی ہوتا ہے اور بڑاپا جو ہے نا دھرے دھرے بچپنا سا لے آتا ہے وہی چیزے ہیں تو یہاں میں نے پکوڑی دے دیتے کھانے کے لیے اور میرے بھی جو پاکی کے پکوڑی ہیں وہ فرائی ہو چکے ہیں اور یہاں میں پکوڑی میں ڈال دوں گی اور ساتھ ہی مجھے پنا لیے روٹیاں تو یہاں میری ایک سائیڈ میں روٹی بن دی ہے اور کڑی لگ پک چکی ہے اس میں میں پکوڑی رہ دوں گی اور کیونکہ کڑی جو ہے تھنڈا ہونے کے بعد بھی گاڑی ہو جاتی ہے تو اس میں دی میں نے گیس پت کر دیا اور اس میں کڑی ڈال دی ہے اور ساتھ ہی بے آپ پا جی کے لیے روٹیاں بنا رہی ہوں اس کے بعد مجھے آکے اس میں تڑکا لگانا اپر سے کیونکہ کڑی ہو یا دال ہو کسی چیز میں بھی اگر آپ اپر سے تڑکا لگاتے تو ہو الگی مجھا آتا ہے کھانے کا اور یہاں دیکھئے کڑی کتنے اچھے سے مطلب اس کا کارر کتنے اچھا آگے تو کڑی روٹ ریڈی ہے اور یہاں ساتھ کے ساتھ روٹیاں بھی پکری ہے اس کے بعد وہ ہی اپر کا تھٹکا لگاؤ گی اور یہ جو کچھن ہے اس کو کلین کرنا ہے یہ چھولا بے گیرا اور اس طرح کی چیزی جب ہم کرتے ہیں تو کچھن کافی بکھرسا جاتا ہے ایسے میں کوشش کرتی ہوں کہ بناتے بناتے اتنا گندہ نہ ہو کہ مجھے پاعت میں سفائی کرنے پہ مہنت لگے جیسے بیسر بیگرا کئی بار ہوتا ہے نا کئی لوگ پناتے ہیں تو ان کا پورا کچھن فائل سجاتا ہے تو سبان کو میں ایک ساتھ کے ساتھ اپنی جگہ پہ رکھ دی جاتی ہوں اور یہاں تیل گرم ہو چکا ہے اس میں میں نے ہی جیرہ جوائن اور لال مرچ سابت لال مرچ پاٹو والی لال مرچ ڈال دی ہے اور مجھے لگا تھا تیل تھوڑا ہلکا تھنڈا اس سے میں نے اس سے دوبارہ گرم کیا اور اسے میں کڑی پہ ڈال دوں گی تو یہاں دیکھیں کڑی تو بلکل ریلی ہے اس کے پر میں نے یہ ترکہ لگا دیا اور دیکھیں کتنا اچھا سا کلار آگیا ہے اس طرح کی کڑی دیکھنے میں تو بڑا اچھا رہتا ہے پتہ کھانے میں بھی بہت اچھی تھی بچوں نے اور سب نے ہم سب نے کافی اچھ سے کھا لی تھی اچھی لگ لی تھی کڑی پتہ وہ یہ کبھی کبھی بناو تو چیزیں سواد لگتی ہیں اور یہاں کڑی بن چکی ہے اس کے بعد اب ہمارا ٹائم ہو گیا لنچ کا تو یہ میں نے لگا دیا پاپا جی کی تھاڑی اور روٹی کھاتے تو انہیں سف روٹی اور کڑی دھوں گی اور آج میں نے سلاد میرا کچھ نہیں کھاٹا ہے صرف کڑی کیونکہ اس پہ پکوڑی ہے پیاج میرا سب کچھ اس پہ ہے تو مجھے لگا کہ پیاج میرا سب کچھ رکھتنی ہے اور یہ میں نے لگا دی ہے بچوں کی پرین اور آپ سب بھی کھا دیجئے اور ضرور بتائیے گا آپ کو کیسا لگا میرا جا یہ ولوگ اور میری ریسپی اگر پسند آئیے تو لائک کیجئے گا کمینٹ کیجئے گا اور ہو سکے تو چینے